اسلام علیکم ناظرین آرمی رمیہ اور ایس کو موجود آفتہ آٹھ تھا چودہ سپٹمبر 2014 کا احوال بتانے کے لیے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی افتداز پر معمول ہم کریں گے برج میزان سے لبرا موجود آفتے کا عموم ہی جائے گا آپ کا حاکم سارہ زورہ یہ کم تب پانچ سپٹمبر زائچہ میں رہتے ہوئے جن عملی کاموں کے لیے آپ کو اس نے اتسایا پلینک کیا آپ نے کچھ عملی اقدامات کیے ان کا ریزلٹ جو ہوگا اس وقت آئے گا جب چھے تاری کو ہاؤس چینج کر کے آپ کا حاکم سارہ زہرہ 29 سپٹمبر تک بارویں گر میں آ جائے گا زائچہ کے تو یقین اور اس وقت آپ کو اخراجات میں کمی کے لیے آپ کی کوششیں تھی کامیاب رہیں گی اور جو پچھلے ہفتے کے جو عملی ادگامات تھے آپ کے پریکٹک لیکشن کیا ہوئے تو ان کے دتائج بھی آپ تک پہنچ پائیں گے چودہ اور پندرہ سپٹمبر کو زورہ پروٹو تسلیس کی وجہ سے یہ خاص مقاصد کے تحت آپ کو کچھ جائنٹ وینچر شروع کرنا چاہیے اور اگر اس طرح کا آغاز کریں گے تو یقین اور وہ آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکے گا موجودہ ہفتے کا تفصیل ہے جائے گا آٹھ سپٹمبر کو آپ کو اپنی ذہانت کا بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیار دینا چاہیے یقین اور حاصل ہو سکے گا نو سپٹمبر کو اچھانا کسی حادثے کے انکانات نمائن ہو سکیں گے اور یار کوئی حادثہ عرور ماں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ قانونی عمور بھی تیار طلب ہوں گے ان دون چیزوں کے لیے آپ نے آپ کو تیار رکھئے گا دس سپٹمبر کو کسی اہم معاہدہ کی سلسلے میں آپ کی مصروفیات بڑھ سکتی ہیں یارہ سپٹمبر کو سرمایہ کاری میں ترقی کا نصر خالب رہ گا یعنی کوئی انویسمنٹ کریں گے یا آپ نے اولڈے کی ہوئی ہے تو وہاں سے اچھی خبریں آپ کو مل سکتی ہیں بارہ سپٹمبر کو مشترکہ طور پر سماجی کاروائیاں عمل میں لائی جا سکتے ہیں یعنی سوچل ریفارمز کا کام ہوگا یا سوچل ویل فیر کا کام آپ بہت آنے کر سکیں گے اور اس میں دوسروں کا تعامنہ آپ کو حاصل لے گا تیرہ سپٹمبر کو ایسے کام کو تقبیل کے مراحل تک پہنچا سکیں گے تو دوسرے افراد کے لئے مکمل کرنا خاصے مشکل تھے آپ دیکھ لیجئے گا اسٹارٹ کہاں تک آپ کی فیغل کر دیں چودہ سپٹمبر کو سماجی تقریبات کے سلسلہ میں آپ کی مصروفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کا حام دن بارہ سپٹمبر جبکہ منفی اثرات کا حام دن موجود آفتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں برچ اکرپ اسکارپیو موجود آفتے کا حمومی جائے جا آپ کا آدم سارا مریخ یکمتہ تیرہ سپٹمبر حالتی غروج میں رہتی ہو آپ کی ذہنی قوت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ حالات میں بہتری کے لئے خاصی تدبیر بھی آپ کے ذہن میں یا ایسی سوچ پیدا کر سکے گئے جس کے وجہ سے آپ اپنے معاملات و زندگی کو خاصا خوشبار بنانی کوشش کریں گے کانگیاب رہیں گے یا کچھ خوشی کے خبریں آپ کو میسر آسے لیں گے چودہ تا تیس سپٹمبر مریخ خانہ مال میں جانے کی وجہ سے آپ کی مالی پوزیشن جو ہے اس میں بہتری کے لئے آپ کو جدوجہت پر اکسا سکتا ہے آپ کے عاملے میں اضافہ کے لئے وسائل مہیا کرنے میں آپ کا مددگار ساپی ہو سکتا ہے دس اور گیارہ سپٹمبر کو اطارت پلوٹ و تربی کی وجہ سے آپ کی عدر بیسو تقرار ہوگی کسی بھی معاملے پر کسی سے بھی تو یقین انہوں کہ کسی بہن سے مسائل کا فیش خیمہ ہو سکتی ہے یا کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو ڈپلومیٹک بھی اختیار کرتے ہو رہے ہیں اب یہ مت کہیئے گا کہ یہ میں منافقت کا سبق آپ کو دے رہا ہوں ڈپلومیٹک بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کچھ کر سکیں کہہ سکیں اس پوزیشن میں ہو پھر صبر کریں ضبط کریں تحمل سے کاملے یہ ڈپلومیٹک بھی ہوتا ہے یہ ہی ہوتا کہ جو بندہ کچھ کرنا سکے تو منافقت سے کاملے اور جی جی کر کے وہاں سے بھی کر جائے ایسا نہیں ہے کچھ بھی آپ کو متحمل مدازی سے کاملی نہ ہوگا یعنی دل بڑھا کرنا چاہیے چودہ اور پندرہ سپٹیمبر کو زور اپلوٹا تسلیس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ مل کر معاملہ تائے کر سکیں گے مشترکہ امور کا جو آغاز کریں گے وہ آپ کے فائدے میں جائے گا جبکہ اعتبار اور دروس سا خوشی کا باعث بن سکتا ہے آپ کو دوسروں پر اعتبار اور دروس سا کرنا ہوگا موجود ہفتے کا تفصیل اجائدہ آٹھ سپٹیمبر کو سفر کا کوئی پروگرام جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کر سکتا ہے نو سپٹیمبر کو رمانوی امور جو ہے آپ کے پیار محبت کے جو معاملات ہیں تھوڑا آپ کی توجہ ہو چاہتے ہوں گے اور یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی بگاڑ ہوگا ہو سکتا ہے آپ کا جو پارڈنر ہے پیار محبت کے سلطے میں اس کو آپ کی توجہ بھی ضرورت ہو اس کے لیے شاید آپ کو تھوڑا ٹائم نکالنا ہوگا ملت بھی کر سکتے ہیں یا دوسروں کے لیے اپنے اگر وہ پروگرام بنایا ہوا تو وہ کلت بھی ہو سکتا ہے یارہ سپٹیمبر کو اگر آپ اپنے معمول کے جو پروگرام ہیں یا معمول کے جو ایشوز ہیں ان کو اگر آپ ٹائم دیں گے کیونکہ آپ زیادہ پیسپول بھی رہیں گے زیادہ بینفیٹ بھی حاصل کر سکیں گے بارہ سپٹیمبر کو کاروباری امور کے سلطے میں کسی اینشت سے ملاقات ممکن ہو سکے گی تیرہ سپٹیمبر کو آپ کی سماجی ساتھ کرنیا خاصی تیز رہیں گے خاصے سوشل پر ثابت ہو سکیں گے چودہ سپٹیمبر کو سرمایہ کاری میں دوستوں کے مند سے کامیابی حاصل کر سکیں گے اگر آپ کریں گے تو یقیناً اس میں بھی کامیابی ہو سکیں گے لیکن شاید وہ ساتھ تک نہ ہو کیونکہ یہ سٹارٹ رہے ہیں وہ آپ کو فیور کر رہے ہیں یقیناً آپ کے دوست احواب جو ہیں وہ آپ کے ادف ساتھ میں مردہ دار ثابت ہوں گے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ دس سپٹیمبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دن چودہ سپٹیمبر کا ثابت ہوں سکتا ہے برج کاؤس سیکیٹیریس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا عاقب سارم اس بھی تمام مزاجی کے نوے گھر میں رہتی ہو آپ کی عزت و توقیر بڑھانے کے ساتھ ساتھ بہرونی ملک سفر کے لئے مواقع بھی مہیا کر سکے گا ان کے لئے پلاننگ کرنا ان سے فائدہ اٹھانا آپ پر منصر ہے اگر آپ نہیں چاہیں گے تو جگران پر کہیں بھی کچھ نہیں ہوگا کہیں بھی نہیں جائیں گے اور جگران اپنی جگہ پر کائم ڈائم رہیں گے لیکن اگر آپ یہ کر لیں گے سفر کی خواہش پرانے ملک سفر خاص طور پر تو آپ اپنی آرہ تعلیم کے حصول کے لئے اگر آپ کی کوئی خواہش آتے ہیں ان کو بھی بات ثانی پورا کر سکیں گے دس اور گیارہ سپٹیمبر کو اتارت موجودی تصدیس کے وجہ سے آپ کے حالات جو ہیں ان میں خاصا خوشباریت کا احساس جو آپ تک آئے گا آپ اس احساس کو برقرار بھی رکھ سکیں گے حالات پر آپ کو خاصی گہری نظر رکھنا ہوگی اور پھر بات آگئی تعلیم کی تو شعبہ تعلیم سے جو متعلقہ لوگ ہیں یقین ان کو زیادہ پیس کل ہو سکیں گے یا مینٹلی وہ جو پلینی انہوں نے کی ہوئی تھی اس کی کامیابیوں کی خبریں بھی ان تک پہنچ پائیں گے موجود آمتے ہیں تو اسی لئے جائزہ آٹھ سپٹیمبر کو آپ کو لیکن مقولہ پر عمل کرنا ہوگا کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں اور یہ چھوٹی اپنے سناؤ بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا لیکن اس سے عمل کرنے کی کوشش کیجئے نو سپٹیمبر کو بے روزگار افراج جو ان کو روزگار کے مواقع بھی اثر آج کہیں گے دس سپٹیمبر کو روپے پر سیبیوری امور ہیں جنہیں خرید افراج تو ہو سکتے ہیں لینڈن کے معاملات تو ہو سکتے ہیں تو ان میں آپ کو خاصا متعد رہنا ہوگا گیارہ سپٹیمبر کو مستقبل کے لئے پروگرم بنانا آپ کے لئے مفید ثابت ہو سکے گا بارہ سپٹیمبر کو ذراعہ بلاگ میں اضافہ ہو سکے گا یعنی میڈیا سے آپ کے تعلقات بڑھ سکتے ہیں اور مستقبل کے لئے آپ انویسمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوئے یا کرنے کی کوشش کریں گے تیرہ سپٹیمبر کو آپ کے رہائش پر تکتیلی جو ہے اس کا پروگرام بن سکتا ہے یا پریکٹیکلی آپ موو کر سکتے ہیں چودہ سپٹیمبر کو رومانوی انصر خالب رہے گا یا دوستوں کے ساتھ سیرت افریقی بواقع بھی آپ کو یہ اثر آ سکیں گے اسی انجوائی کریں گے یا جس کے ساتھ آپ کے پیائے محبت کے معاملات بڑھیں گے اسی کے ساتھ ہی تھوڑا سا سیرت افریقی پروگرام بھی بن سکتا ہے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر سادہ اثرات کے جوہامیترین 10 اور 11 سپٹیمبر جب کہ منفی اثرات کا آمیترین جوہامیترین 13 سپٹیمبر کے ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھو دعوتے کا کیسے ایسا 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 ہوں